اس ویڈیو میں آج ہم نسٹڈ لوپ کے بارے میں پڑھیں گے نسٹڈ لوپ ایک ایسی لوپ ہوتی ہے جو کہ ایک اور لوپ کے اندر لکھی جاتی ہے یعنی کہ ایک تو ہم لوپ کا استعمال پہلے جان چکے ہیں لیکن لوپ کے اندر ہی آپ ایک اور لوپ کا استعمال کریں اسے نسٹڈ لوپ کہا جاتا ہے تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے پیرنٹ لوپ جو کہ ہم عام طور پر لوب کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس لوب کے اندر ہی آپ ایک اور لوب شامل کر دیں اسے چائل لوب کہا جاتا ہے تو یہ آپ کی میجر لوب ہوتی ہے اوپر والی اور پھر اس کے اندر جو ہوتی ہے یہ آپ کی چائل لوب ہوتی ہے اس کی سب سے اہم ایکزیمپل ہمارے پاس آ جاتی ہے وال کلوک کی وال کلوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک منٹ کی جو نیڈل ہے یہ آپ اس کو مان لیں کہ یہ آپ کی پیرنٹ لوب ہے اور یہ جو سیکنڈ کی سوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہماری چائل لوب ہے تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ پہلے ساٹھ سیکنڈز مکمل ہوتے ہیں یعنی اندر والی لوب چلتی ہے تو اس دوران ایک منٹ مکمل ہو جاتا ہے پھر جب دوسرا منٹ آتا ہے پھر اندر والی جو لوب ہے یعنی سیکنڈز کی جو لوب ہے وہ ساٹھ تک سکسٹی ٹائمز پھر ریپیٹ ہوتی ہے یعنی اس کا ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ ہماری جو پیرنٹ لوب ہے اس کے اندر ہی یہاں پہ سیکنڈ لوب اپنے سارے چکر مکمل کر لیتی جیسے ہم نے سیکنڈ لوب کو سیٹ کیا ہوا ہے سکسٹی پہ اور فار ایزمپل پیرنٹ لوب کو بھی ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ سکسٹی کے اوپر یا فار ایزمپل میں اس کو کوئی بھی ایک نمبر دیتا ہوں فائف کر دیتے ہیں تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جب پیرنٹ لوب فرس ٹائم چلے گی تو اندر والی جو لوب ہے یہ اپنے سارے چکر مکمل کر لیتی اس کے بعد دوبارہ سے باری پیرنٹ لوب کی آ جائے گی اور پیرنٹ لوب اپنا دوسرا چکر مکمل کرے گی اور پھر اندر والی لوب اپنے سارے چکر مکمل کر لیتی تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک پیرنٹ لوب آپ کی فائف ٹائمز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد یہ دونوں لوب کام کرنا بند کر دیں گی تو اس طرح سے یہ نیسٹڈ لوب کام کرتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو scratch میں implement کر کے دیکھتے ہیں اور scratch میں بھی میں یہی یہاں پہ program بناوں گا جس میں ہم دونوں loops کو ہم آپس میں nested loop کا استعمال کر کے ایک wall clock بنا سکیں گے یا ایک simple clock بنا سکیں گے تو یہاں پہ ہم clock بنانے جا رہے ہیں تو اس وقت sprite کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ clock show کرنی ہے اگر ہم clock کی بات کریں تو وہ شروع ہوتی ہے hours سے minutes اور پھر seconds تک تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے event پہ جا کے اور یہاں پہ ہمیں ایک block لے کے آئیں گے when green flag clicked کیونکہ جیسی یہ click ہوگا تب ہماری clock کام کرنا شروع کر دے گی تو جب یہ clock کام کرنا شروع کرتی ہے تو اس میں تین اہم چیزیں ہوتی ہیں hours, minutes and seconds تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے variables کے section میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم تین variables بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے click کیا make a variable تو ایک variable یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں hours کے لئے دیکھیں یہاں پہ hours آپ کو شو ہوں گے اس کے بعد ہم ایک اور variable یہاں پہ بنا لیتے ہیں minutes کے لئے اور پھر ایک last میں ہم ایک variable بنائیں گے seconds کے لئے تو یہ تین variables بنا لیں گے اب ہمارا target یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح سے شو کرنا ہے کہ جب ہماری clock چلنا شروع ہوگی تو پہلے seconds چلیں گے جب 60 seconds مکمل ہو جائیں گے پھر ایک منٹ ہو جائے گا اس کے بعد seconds دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر دو منٹ ہو جائیں گے اس کے بعد seconds دوبارہ 60 دفعہ چلیں گے اور پھر تین منٹ ہو جائیں گے اس طرح سے ہماری یہ loop چلے گی اگر ہم غور کریں تو اس minutes اور seconds میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں دو loops چاہیے ایک loop وہ چاہیے جو minutes میں increment کر رہی ہے minutes میں ایک کا اضافہ کر رہی ہے اور ایک loop چاہیے جو seconds کو 60 دفعہ چلا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑے گی nested loop کی لیکن nested loop سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم hours کی value set کر دیں گے zero minutes کی value کو ہم set کر دیں گے یہاں پہ zero اور یہاں پہ جو seconds ہیں ان کی value کو بھی ہم zero کے اوپر set کر دیں گے وہ اس لئے ہے کیونکہ جب آپ green flag کے اوپر click کریں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان جتنے بھی variables ہیں hours, minutes and seconds ان تمام کی value zero ہو جائے اور اس کے بعد پھر loop چلنا شروع ہو تو سب سے پہلے یہاں پہ میں seconds اور minutes کے لئے ایک loop بناوں گا تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں minutes کی تو minutes ہمارے پاس 60 minutes ہوتے ہیں وہ عام طور پہ تو 60 minutes کے لئے میں یہاں پہ ایک loop بنا رہا ہوں control section میں ہم جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک repeat loop کا استعمال کرنے والے ہیں اور اس کے اندر میں value set کر دوں گا 60 یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ loop 60 times repeat ہوگی اور جب یہ first time repeat ہوگی تو ایک minute count ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ second time repeat ہوگی تو دو minute count ہو جائیں گے اس طرح 60 minutes جب مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ ہو جائے گا تو اب فیلہ ہم minutes اور seconds کی بات کر رہے ہیں اب اس repeat loop کے اندر میں نے ایک اور loop لے کر آنی ہے اور وہ loop میری کونسی ہوگی وہ loop ہوگی ہماری seconds کی loop تو یہاں پہ میں اسی repeat loop کے اندر ہی ایک اور loop لے کر آ رہا ہوں repeat until کے نام سے اور یہاں پہ ہمیں condition set کر دیں گے کہ ہمارے پاس جو seconds ہیں اس کی جو value ہے وہ ہمارے پاس 60 کے برابر جب تک نہیں ہوتی تب تک یہ loop چلتی رہنے چاہیے تو اس کے لئے میں یہاں پہ آؤں گا operators میں اور یہاں پہ ہم استعمال کرنے والے ہیں equals to comparison یعنی یہاں پہ ہم second کی value کو compare کریں گے 60 کے ساتھ اور seconds کہاں پہ ہیں variables کے section میں میں یہاں پہ جاؤں گا اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس یہ second کا variable اس کو میں نے یہاں پہ set کیا اور یہاں پہ میں نے set کر دیا 60 یعنی جب تک یہ ہماری condition false رہے گی تب تک یہ اندر والی loop چلتی رہے گی ایک وقت آئے گا کہ second کی value 60 کے برابر ہو جائے گی یہ condition true ہو جائے گی اور ہم اس loop سے باہر آ کے جو parent loop ہے اس میں آ جائیں گے اور وہ اپنا اگلے چکر کا آغاز کر دے گی اب seconds کے اندر ہم کیا کرنے والے ہیں events میں جانے کے events بلکہ control میں جائیں گے اور یہاں پہ ایک second کا wait کر کے second کی value میں ایک کا اضافہ کر دیں گے اور وہ کیسے کریں گے variables میں ہم جائیں گے اور یہاں پہ set seconds to one second کی value میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا یہ loop اندر والی جب ایک دفعہ چلے گی second کی starting value 0 تھی لیکن جب اندر loop چلے گی تو second کی value ایک ہو جائے گی اس کے بعد جب یہ loop دوبارہ چلے گی پھر second کی loop 2 ہو جائے گی اس طرح second کی value بڑھتی جا رہی ہے اور second کی value ساتھ ساتھ اس condition میں compare بھی ہو رہی ہے جہاں پہ condition ہماری یہ true ہو جائے گی ایک وقت آئے گا seconds کی value 60 ہو جائے گی 60 is equal to 60 جیسی ہماری یہ condition true ہو جاتی ہے تب یہاں پہ آکے ہماری یہ loop break کر جائے گی اور ہم اس loop سے باہر آ جائیں گے اور جب ہم باہر آئیں گے پھر باہر والی loop میں چلنا ہوگا اور اس میں ہم minute میں ایک increment کر دیں گے تو یہ اندر والی loop جب اپنا ایک چکر مکمل کرے گی تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ variables میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں set minutes to 1 تو minute کی value میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد loop یہ دوبارہ چلے گی جب یہ دوبارہ چلے گی تو seconds کی value چونکہ 60 ہو چکی تھی ہم نے اس کو دوبارہ 0 پہ لے کے آنا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا set seconds to 0 پھر سے seconds کی value 0 ہو جائے گی اور پھر سے اندر والی loop چلے گی second کی value چونکہ آپ پہ 0 ہے 0 is equal to 60 condition false ہوگی اور repeat until loop تب تک چلتی رہے گی جب تک آپ یہ condition false رہے گی تو اب تک میں نے یہ loop ایک بنائی ہے nested loop کا میں استعمال کر رہا ہوں جس میں minutes اور seconds کو ہم operate کر رہے ہیں آئیے اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا کیا result آتا ہے تو جیسی میں green flag کے اوپر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ seconds جو ہیں وہ یہاں پہ چلنے چاہیئے تھے one second پھر two second گیکن یہ یہاں پہ یہ loop ہماری رک گئی ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ loop ہماری یہاں پہ کیوں رکی ہے اور یہاں پہ یہ loop بار بار اندر والی loop کیوں نہیں چل رہی تو اس کے نا چلنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم block استعمال کر رہے ہیں وہ set کا block ہے جو second کی value کو one پہ set کر دیتا ہے حالکہ ہم نے second کی value میں change لے کے آنا ہے تو یہاں پہ جہاں جہاں پہ ہم نے set second set second اور set minutes لکھا ہے ان blocks کو ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں ان blocks کی بجائے ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑے گی change کی یعنی یہاں پہ ہم یہ جو set کا block ہے اس کو ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے change بلکہ یہاں پہ کیونکہ loop نے جب دوبارہ repeat ہونا ہوگا پھر تو ہم second کو set کر دیں گے zero پہ یہ تو ٹھیک ہے بلکل لیکن جب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے تو یہاں پہ set seconds اور set minute کی بجائے ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے change second کا کہ ایک loop میں second کی value میں ایک کا change آنا چاہیے تو یہاں سے ہم سے mistake ہوئی ہے اور جب یہ اپنے سارے چکر مکمل کر لے گی پھر minute میں بھی ایک کا change آنا چاہیے تو یہاں پہ آپ نے set کی بجائے change کا استعمال کرنا ہے اب اگر ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں آئیے ذرا اس کو check کرتے ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ آپ کی loop seconds چل رہے ہیں اور جیسی 60 seconds مکمل ہوں گے یہ loop رک جائے گی اور پھر باہر والی جو loop ہے اس کی value 1 ہو جائے گی پھر یہ loop اندر والی چل رہی ہے nested loop یہ اپنے سارے چکر مکمل کر دی اور پھر parent loop کی value میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے یہ value 60 times مکمل کرتی ہے اور پھر parent loop میں یعنی اندر والی loop اپنے سارٹھ چکر مکمل کرتی ہے اور اس کے بعد پھر باہر والی loop میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے weight 0.1 second کا ڈالا ہویا اگر میں 1 second کا weight ڈالتا ہوں اور اب اگر ہم اس کو چلاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ بالکل clock کی طرح کام کر رہی ہے یعنی یہ 1,2,3 ایک second کے وقفے کے بعد second میں change آتا جا رہا ہے اور جیسی یہ اپنے سارٹھ سیکنڈ مکمل کرے گی تو جو minute کی value ہے اس میں بھی ایک کا اضافہ ہو جائے گا تو آپ دیکھئے کہ seconds کی value بڑھتی چلی گئی اور اب seconds جیسی ہی آپ کی 60 ہوا تو minute ایک ہو گیا اور پھر سے second 0 ہو گیا اور second پھر سے کام کرنا ہے اب second پھر سے 0 اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ اس کو ہم نے یہاں پہ set کیا ہوا ہے کہ یہ اندر والی loop اپنے سارے چکر مکمل کرنے کے بعد minutes کی value میں ایک کا اضافہ ہوتا ہے اور پھر repeat loop جب دوبارہ چلتی ہے تو second کی value پھر سے 0 ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ loop یہاں پہ کام کر رہی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس طرح میں نے یہاں پہ seconds اور minutes کے لیے nested loop کا کام کیا ہے اب آپ نے ان دونوں loops کو یہ جو minute والی loop ہے اور second والی loop ہے اس کو آپ ایک اور loop میں enclose کر سکتے ہیں hours کے لیے اور hours کے لیے آپ اس کو کتنی دفعہ چلائیں گے ایک دن میں کتنے hours ہوتے ہیں ایک دن میں 24 hours ہوتے ہیں تو control section میں جا کے آپ اسی پورے process کو جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ اس کو 24 کے اوپر set کر دیں گے تو یہ پھر ایک hours کو بھی یہاں پہ run کرے گی اس چیز کو آپ نے کر کے اس پوری project کو ایک طرح سے مکمل کرنا ہے میں نے آپ کو minutes اور second تک کا سکھا دیا ہے اب آپ نے اس پہ سوچنا ہے کہ جب 60 minute complete ہو جائیں گے اور 60 minute مکمل ہونے کے بعد ایک گھنٹے کا increment ہو جانا چاہیے اس کے بعد پھر سے loop دوبارہ شروع ہو اور دوبارہ جب شروع ہو تو set minute آپ نے zero پہ کر دینا ہے set second تو zero پہ set ہوا ہوا ہے اور پھر سے minute اور second کام کریں گے اور جیسی 60 minute ہو جائیں گے پھر دوسرا گھنٹیا ہو جائے گا اور change hours to one یعنی hours میں ایک کا مزید اضافہ ہو جائے گا تو اس طرح سے 24 hours آپ کے دن کے مکمل ہو جائیں گے تو یہ project آپ نے اسی کو ہی سامنے رکھتے ہوئے complete کرنا ہے ہمارا مقصد اس ویڈیو میں یہ تھا کہ ہم یہ چیز سمجھ سکیں کہ scratch میں nested loop دراصل کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو ہم نے clock کی example سے سمجھا لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ clock میں استعمال ہو کہیں پہ کسی بھی problem solving میں nested loop کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک loop کے اندر ایک اور loop چلانی ہو وہاں پہ آپ اس کا استعمال کر سکیں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ scratch میں nested loop کیا ہوتی ہے